وہ کہتے ہیں نا کہ بھگوان کے یہاں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی لیکن وہ جب چاہے جہاں چاہے سب کے راز کھول سکتا ہے تو آج ایسا ہی کس نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملا جو فیملی اتنے ٹائم سے آئیڈل فیملی ہونے کا ناٹک کر رہی تھی آج دھیرے دھیرے ان کی جتنی بھی فیکنیس تھی اس پر سے پردہ اٹھ رہا ہے تو یہاں پہ ان کی ایک فیکنیس اور پروو ہوتی ہے کہ کس طریقے سے نانی کے خلاف ساجش رچی گئی کس طریقے سے نانی کا ویڈیو ریلیس کیا گیا وہ بھی ڈبا کے ویڈیو میں آنے کے تورنت بعد ہی یہ پوری ایک پری پلاننگ تھی کیونکہ آڈینس نانی کے بارے میں بار بار پوچھ رہی تھی اور جیسے ہی نانی دیکھی آڈینس کو نانی سے سیمپیتی ہوئی تو وہاں پہ نانی کی آن بان شان پہ حملہ کرتے ہوئے اس فیملی نے رچا ایک گیم اور نانی کی کرائی ڈیفیمیشن نانی کا کرائیہ سٹنگ آپریشن نانی کی کروائی ویڈیو ریلیز اور اس کے بعد وہ ویڈیو آٹھ نو دن تک سوشل میڈیا پہ ایسے ہی پڑی رہی لیکن جب بات آئی ان کے ڈیفیمینگ کی جب بات آئی اس فیملی پہ انگلی اٹھنے کی تو آج ان کے اوپر بنی ایک ویڈیو جو کی ان کے اوپر تھی بھی نہیں لیکن پھر بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہی کے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی بھی نظر آ رہی تھی وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دی گئی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں دوستو میں اور کسی کی نہیں ممبئی واسی جناب کی بات کر رہی ہوں جی ہاں وہی جناب جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنی نانی کی سوشل ویڈیو میں ڈیفیمیشن کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کا نام کیوں لے رہی ہوں کیونکہ اگر یہ اپنے اوپر بنی ہوئی جو کی ان کے اوپر تھی بھی نہیں وہ ویڈیو کچھ گھنٹوں میں ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں تو کیا یہ نانی کے اوپر بننے والی ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کروا سکتے تھے نانی کے اوپر بننے والی ویڈیو کو آٹھ سے نو دن ہو گئے اسے سوشل پلیٹ فرم پہ پڑے ہوئے لیکن جناب نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کروایا لیکن جب اسی چینل سے ایک اور ویڈیو آتی ہے اور اس ویڈیو میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح گپ چپ طریقے سے یہ لوگ انتقال کو ہائیڈ کرنا چاہتے تھے چیزوں کو ہائیڈ کرنا چاہتے تھے اور پیچھے ہی پیچھے سے سب کچھ کروا دینا چاہتے تھے تاکہ میڈیا کی نظروں میں یہ باتیں نہ آئے تاکہ میڈیا کو اس کا اندازہ نہ لگے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ فیملی کیسی ہے اور کرتی کیا ہے تو یہ سب کروانا چاہتی تھی یہ فیملی جو کی انڈاریکلی آمی جھانگیر نے اپنی ویڈیو میں بولا تھا اس کا اشارہ انہی کی طرف تھا یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی ان کی فیملی کی پول پٹی کھولی ہے اور اس کے بعد سے جناب نے ان سے سارے رشتے ناتے توڑ دیئے حالانکہ انہوں نے بعد میں جناب سے پیچھے کرنے کی بہت کوشش بھی کی منت بھی کی لیکن جناب نے ان کو موہی نہیں لگایا لیکن اس کے بعد بولتے ہیں نا کہ مجبوری میں تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے تو جناب نے آج وہی کیا جب ان کی اوپر آ پڑی ان کی ریپوٹیشن کی اوپر آ پڑی اور ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھنے کو ہو گیا تو جناب نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروانے میں کچھ گھنٹے بھی نہیں لگائے تو یہ ہے جناب کی جالساجی اور یہ ہے ان کا اصلی چہرہ کہ یہ اپنے آلاوہ دنیا میں کسی کو بھی بدنام کروا سکتے ہیں کسی بھی رشتے کو خراب کروا سکتے ہیں لیکن وہ بدنامی یہ اپنے تک آنے نہیں دیتے اسی لیے صرف یہی ریزن ہے کہ ان کے گھر کے خود کے لوگوں نے آ کے ان کی اتنی ساری باتیں بتائی اور آہ سوشل پلیٹفورم پہ ہر ایک بندے کو ان کی سچائی معلوم ہے لیکن ابھی بھی ایسے بہت سارے انوسین بھولے بھالے لوگ ہیں جو ابھی بھی ان کو بہت آئیڈل فیملی اور آئیڈل کپل مانتے ہیں لیکن یہ لوگ ایسے ہیں نہیں کیونکہ کیمرے کے آگے جیسا دیکھتا ہے بیہائنڈ کیمرہ لوگ ویسے ہوتے نہیں سو جناب بتائیے نا کیوں نہیں کروائی تھے دنوں سے نانی کی ویڈیو ڈیلیٹ بتائیے نا آپ کے تو سوچ تھے آپ کا تو کہنا وہ مانتا تو آپ نے نانی کی انسٹنٹ ہی ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کروائی چلو نانی کی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروائی تو ابھی جو ویڈیو بنی تھی وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائی جناب جناب آئی نو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور اب آپ کے اندبھاکت دیکھتے ہیں ہمیں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ اکثر آپ کے بحاف میں آپ کے اندبھکتوں کی ٹیم ہی جواب دینے آتی ہے تو اب ہمیں آپ ہی کے اندبھکتوں کی ٹیم کا جواب کا انتظار رہے گا کہ وہ آ کے ہمیں کیا جواب دیتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھی اور ہاں پیار بانٹیے لیکن جناب کی طرح نقلی پیار بلکل مد بانٹیے پیار وہی بانٹیے جو دل سے نکلتا ہو پیار وہ کبھی مت باتنا جو صرف خراب نیت سے نکلتا ہو